حضرات اسلام علیکم تھوک ڈراما سیریز ایرتل غازی دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے اب پاکستان میں اس نے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت اس ڈراما سیریز کے ہیرو جناب انگین آلتان دوزیتان ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا میں بلکل ٹھیک ہوں اینگین صاحب یہ بتانے پسند فرمائیں گے آپ نے اپنی افتدائی تعلیم کہاں حاصل کی میں ازمیر میں پیدا ہوا اور یہ سال تھا دو کوزہلول یونیورسٹی سے شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجویشن کی اور اسطنبول میں رہائش پسیر ہوا اور گزشتہ بیس سالوں سے اسطنبول میں پیشاور اداکار کی حصیت سے خدمات سر انجام دے لوں آج کل میں گھر پر ہوں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نارمل سطح پر زندگی آ رہی ہے کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں میں اس وقت جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ ایک سرپرائز پروجیکٹ ہے میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا خفیہ رکھا ہوا ہے لیکن ماضی قریب میں میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روز مرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے یہ ڈاکومنٹری تقریبا مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں آپ کا پسندیدہ ڈراما کون سے ہے جس کو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں اصل میں میں ڈراموں کو یا فلموں کو بار بار نہیں دیکھتا ہوں یہ ضرور کرتا ہوں جیسے ارطور الغازی میں کیا شوٹنگ سے پہلے کی ہوئی پرفارمنس کو لازمی طور پر بار بار دیکھتا رہا مقصد یہ تھا کہ پرفارمنس میں کوئی کمی یا غلطی ہے تو اسے دوبارہ نہ دو رہا ہوں مگر جب یہ پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر ان کو نہیں دیکھتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ان کو بیٹھ کر دیکھوں اس دوران نئے پروجیکٹ کا ہر طرح سے جائزہ لیتا ہوں ان میں اپنی عدکاری کیا سوچتا ہوں جائزہ لیتا ہوں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پروجیکٹ وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ اس پروجیکٹ کو بھول چکے ہوں اور پھر وہ اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو پھر جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو بہت انجوئی کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو آپ نے چھ سال ایرطور غازی ڈراما جو ہے اس میں حصہ لیا ہم نے تقریباً چھ سال ایک ساتھ کام کیا ہے اور اس دوران بلکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا ڈرامے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا پروڈیوسر ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یک جا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں موسیقی کھٹا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلم آیا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا یہ سین لگ بھگ چار سے ساڑھے چار منٹ کا تھا اور ارترول کو زہر دینے کا ایک منظر تھا اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا خیمے کے اندر پانچ چھے جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلم آئے جا رہے تھے لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے ظاہرے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلم آئے جانے کی وجہ سے دو تین بار اس کو فلم آنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر حیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھی ہے تم بہادر ہو تم شیر ہو تم یہ ہو تم وہ تاکہ وہ حیجان خیز کیفیت سے نکل کر پر سکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے سین دوبارہ شروع ہوا اور اگدم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا اس رامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی درد بھی محسوس ہوا یہ اندازہ تھا کہ یہ ڈراما اتنا مقبور ہوگا اتنا مشہور ہوگا میں پہلے بھی یہ بات کہا چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دے خدا کو کیا جواب دیں گے ہم روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں ایک دوسرے کی حمد باننی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کے نیندیں اڑی رہیں یہ اللہ کے طرف سے ہمارا امتحان ہے یہ ڈراما جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوگا دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کنتی اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما کہتے ہیں کہ اینگین آلتان پاکیجین ایر ترول ہونے کے ناتے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامجابی حاصل کر سکتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے میں بہت مشکور ہوں مگر ایسا ہو نہیں سکتا بہت محبت ملی ہے پاکستان سے اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقین بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے پاکستان کے لوگ میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں یہ جنگی فلم تھی اس کا نام تھا ندولو کارتال اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناتے تھا اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مدہ ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست سیاست دانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے آپ کا سلام کرنے کا سٹائل یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں کسی کا دل نہ توڑوں ہیومنسٹ ہوں میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ان کے درد کو اپنے دل میں میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف معصوم مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے موجودہ دور کے انسان میں بھی معصومیت شفافیت اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی سے اب ایسا دکھائی نہیں دیتا اب ہم سادہ پاک صاف اور غیر بناوٹی زندگی گزارنے سے قاسر ہو چکے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو بھی اب ہم بہت کم محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کا حساس ختم ہو گیا ہے تقریبا مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی آپ کے ڈریکٹر پروڈیسر اور سینیریز کے ساتھ تعلقات کیسے تھے پروڈیسر اور ڈریکٹر کے بغیر ڈراما ویسے ہی مکمل نہیں ہو پاتا ویسے بھی اس ڈرامے کے ڈریکٹر بڑے زبردست انسان ہے بڑی معلومات کے مالک ہیں وہ ڈرامے کی دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں ان کو اس چیز کی بہت اچھی نالج ہے کہ ڈرامے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈرامے کے ماہر انسان ہیں میں نے ان کے ساتھ اپنی دوستی اور ان پر اعتماد اور بھروسی کی وجہ سے اس ڈرامے میں حصہ لینے کی حامی بھری تھی اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر بہت زبردست طریقے سے منظم کیا اور پیش کیا تمام لوگوں کے سامنے اے اللہ تو اپنے بندے پہ اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے مالک مجھنا چیز پر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے تو نے یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دی مجھے بھی الزلت اور عثمانی سے نکال اور میری مدد فرما دراصل اس قسم کا کام عام طور پر ڈیریکٹر ہی کرتا ہے اور اس کے بعد اداکاروں اور فنکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کامیابی سے ہم قرار کریں اگر ڈیریکٹر اعتماد اور بھروسے کی فضاء قائم نہ کر سکے تو پھر جان لیجئے وہ ڈراما کامیاب نہیں ہو سکتا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان جیسے ڈیریکٹر کا ساتھ حاصل ہوا جنہیں اپنے کام پر مکمل گرفت حاصل ہے اور وہ ڈرامے کی دنیا کو بہتر انداز میں جانتے ہیں اس لیے اس ڈرامے میں انہوں نے وہ کچھ ہم سے کروانے میں کامیابی حاصل کی جسے وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے اور ہم نے بھی ان مناظر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ادا کیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں کرداروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام دیا اور اس لیے یہ ایک اچھی ٹیم ایفٹ کے طور پر سامنے ہیں موسیقا موسیقا پاکستان جانے کا کب پلان ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کا اس اقبال کرنے کے لیے تیار ہے اس بارے میں کیا کہیں گے پاکستانیوں کی محبت ایک برادر اور دوست ملک ہونے کی وجہ سے ترکی کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کی لوگ بھی ترکی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان اور ترکی دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ثقافتی اقدار اور روایات ہیں تو اسی لیے شاید اور ہم اپنی روز مرد زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان مشترکہ اقدار ہی کی بدولت پاکستان کے عوام نے اس ڈرامے میں گہری دلچسپی لی ہے اور ہم بھی پاکستانیوں کی اس محبت اور چاہت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک وجہ مشترکہ مذہب بھی ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اس ڈرامے نے نئے ریکارڈز قائم کی ہیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان پہنچ کر پاکستانی عوام کے رو برو ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور حالات کے بہتر ہونے پر پاکستان پہنچ کر اس محبت کا اظہار خود کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی محبت چاہت اور لگاؤ مجھے پاکستان سے ملی ہے میں نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں بالکل بھی اور سوشل میڈیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے ان سب باتوں سے میں اچھی طرح آگاہ ہوں اور یہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا ہے میں سب سے پہلے ان کی اس محبت اور چاہت کا بہت مشکور ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کام کی اتنی پذیرائی کی ہے تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ